میرے عزیزوں یہاں پر اب خوف کا اور ڈر کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں مسلمان صبح سے لے کر رات تک کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے مسجد جائے تو اللہ اکبر کی آواز سن کے جائے نمازوں میں رکو کرے تو اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے تو اللہ اکبر سر اٹھائے تو اللہ اکبر باہر نکلنا ہو تمام تر تسبیحات میں اللہ اکبر ہے بلکہ جب تم پیدا ہوئے تھے تب بھی کان میں سب سے پہلے اللہ اکبر جب مر رہے ہو تب بھی تمہارے جنازے پر امام سب سے پہلے اللہ اکبر بھی کہہ رہا ہے یہ کیوں ہماری زندگی میں اتنی مرتبہ ہمیں بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تسبیحی نہیں بلکہ ہمارے عامال میں اس کو شامل کر دیا گیا ہے تاکہ تم خوف سے آزاد ہو جاؤ یہ تصور کرو کہ اللہ سب سے بڑا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے جس مسلمان کو دن میں اتنی مرتبہ یہ کہا جا رہا ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر اس مسلمان کو گھبرانی کی ضرورت نہیں کیا ظالموں کو تم اللہ سے بڑا سمجھتے ہو قاتلوں کو اللہ سے بڑا سمجھتے ہو ہوا میں اڑنے والے یونہ اترائیں ندا کر دیں ہوا میں اڑنے والے فضاء میں اڑنے والے یونہ اترائیں ندا کر دیں وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرمان روا کر دیں یہاں پر چند سالوں کے لئے یا چند دنوں کے لئے اگر حالات پیچیدہ ہوتے ہیں تو مسلمان آزمائش کے دور سے گزر رہا ہوتا ہے ہاں کیا یہ آزمائش صحابہ کے دور میں نہیں ہوئی کیا یہ آزمائش تابعین کے دور میں نہیں ہوئی میرے عزیزوں آج خوف اور گھبراہت کے ماحول میں جینے کی کیا ضرورت ہے ان صحابہ کو یاد کرو جب بلال حبشی کو گھردن میں رسی ڈال کر عوباشوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تھا بدماش لڑکے انہیں مکہ کی گلیوں میں کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے جسم کی چمڑیاں پوری نکل جاتی تھی گرم سل پیٹ پر رکھ دی جاتی تھی انگاریں دہکا کر کے ان کے جسم کو جلائے جاتا تھا یہ تمام تر صعوبتیں تو ہم پر نہیں آئیں یہ تمام تکالیف سے ہمیں نہیں گزارا گیا ان صحابہ میں سے باز کو تو سولی پر چڑھایا گیا باز کا مسلح کیا گیا نہ کان کٹ دیئے گئے اور ان کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری گئیں نہ خن پکڑ سے کھینچ لئے گئے کیا یہ تمام صعوبتوں سے تو تمہیں نہیں گزارا گیا اور وہ صحابہ تھے ان تمام چیزوں کا سامنا کر کے بھی ڈٹے ہوئے تھے جن کے متعلق قرآن کی آیتیں آئی اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ذُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلِهِمُ الْمَلَائِكَا بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمع رہے اللہ ان کی مدد کے لئے فرشتے اتارتا ہے ان پر رحمت کے فرشتے اتارتا ہے یہ کہتے ہوئے فرشتے آتے ہیں اللہ تخافو ولا تحسنو اب خبراؤ مت دھرو مت واب شیرو بالجنت اللَّتِ کُنْتُمْ تُعَدُونَ تمہیں رب تعالیٰ کی طرف سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے ہم اس جنت کی تمہیں بشارت دینے آئے ہیں مصیبتوں سے اگر گزرنا یہ دور کونسا ہے جہاں پر ہمیں تھوڑی سی اگر تکلیفیں آئیں تو لوگ بڑے بے چین ہیں بہت ہی بے قرار ہیں ایسا لگنے لگا کہ لوگ ایک دوسرے کو میسیج کر رہے ہیں کہ اب ہمارے سروں سے چھت ہی ختم کر دی گئی اب ہم کو بلائے ناگھانی میں مبتلا کر دیا ہے ایسا کچھ نہیں میرے عزیز ہو اللہ رب العزت کل بھی ہمارا مالک و خالق تھا آج بھی ہمارا خالق و مالک ہے جو مولا ہمیں ہمارے ماں کے بند پیٹ میں تربیت کرتا ہو وہ سالموں کے پنجوں کے نیچے بھی ہماری تربیت فرمائے گا ہماری حفاظت و سیانت فرمائے گا اور تابعین کے دور میں ایک حکایت یہ ملتی ہے صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تین نوجوان بھائی جو ایک عیسائی بادشاہ یہاں گرفتار ہو گئے تھے تینوں سگے بھائی تھے اس عیسائی بادشاہ نے تینوں کو ایسی آزمائش میں ڈالا ان سے کہا کہ تم اپنا دین بدل لو میرے دین پر آ جاؤ اور میں تمہیں اپنے حکومت میں سپاہی رکھ لوں گا وزیر رکھ لوں گا ان تینوں نے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تو اس نے ان تینوں بھائیوں میں سے بڑے بھائی کو جو سزا متعین کی اللہ اکبر سن کر سامنے ایک بڑی کڑائی میں تیل گرم کیا اور جب تیل پکنے لگا تو اس نوجوان کو اٹھا کر اس میں ڈالا تو پورا جسم جل گیا پورے جسم میں ظاہر سی بات ہے گرم تیل سے گل گیا اور وہ خوشی خوشی اس تیل میں چلے گئے اللہ اکبر لیکن کلمہ کفر اپنی زبان سے نہیں کہا نہ اس کو اپنا حکم تسلیم کیا نہ اس کی بادشاہت کا اقرار کیا عزیزانِ گرامی دوسرے بھائی کو اس نے بادشاہ نے کہا اب بھی تیرے پاس موقع ہے ایک بھائی کو تو میں نے تیرے سامنے جلا دیا ہے تو اب بھی اگر پلٹ جاتا ہے تو ہم تمہارے لئے بڑی سہولتیں رکھیں گے دوسرے بھائی نے کہا اے بادشاہ اب تو اور تو نے مشکل کر دیا ہمارا بھائی جو شہید ہو گیا ہے کل خیامت کے دن میں اس کو کیا مو دکھاؤں گا اگر آج تیری بات مان لوں میں اپنی جان بچانے کے لیے میرے پیش رو بھائی کو دھوکہ بھی نہیں دوں گا اٹھایا اس کو بھی کڑھائی میں ڈال دیا کھولتے ہوئے تیل میں دو لاشیں تیسرا جو نوجوان بھائی تھا اس کی عمر کم تھی ان کو دربار میں لائے گیا پھر وہی معاملات دھوھرائے گئے وزیر نے کہا اے بادشاہ سلامت یہ نوجوان میرے حوالے کریں میں اس کا مائن واش کرتا ہوں اس کا دماغ سیدھا کرتا ہوں اور پھر آپ کی بارگاہ میں لے آتا ہوں لے کر گیا اپنے گھر لے جا کر اور تربیت میں ایسا رکھا کہ ایک حسین نوجوان لڑکی اس کے پیچھے لگا دیا اس نوجوان کے پیچھے یہ نوجوان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والے کہاں انہیں دنیا کا حسن دھوکہ دیتا یہ رات بر اپنی عبادت میں مصروف وہ خاتون آتی دوشیزہ اور اپنے دامے پھرے پھسانے کے لیے عجیب عجیب حرکتیں کرتی ایک نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا تقریباً ایک مہینہ گزر گیا ایک بار بھی نہیں دیکھا تو وہ جھلا کر کہنے لگی میرے حسن کو دیکھنے کے لیے لوگ قطار لگاتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے پیغامات میرے نکاح کے لیے آتے ہیں اور ایک تو ہے کہ ایک نظر اٹھا کر میرے حسن کو دیکھتا نہیں اس نوجوان نے بغیر چہرہ اپا سارا حسن تو پھیکا ہی ہے اس لڑکی نے یہ عظم یہ استقامت دیکھی تو اس نے بلجستہ اقرار کیا اے نوجوان میں آئی تو تھی تجھے اپنے دین میں لینے کے لیے مگر اب میں اقرار کرتی ہوں کہ تُو جس دین پر ہے اس میں مجھے داخل کر لے اس نوجوان نے اس خاتون کو کلمہ تیبہ پڑھایا اور ساتھ رکھا یہاں تک کہ وہ دونوں شہر سے نکلے اس بادشاہ کی تمام حکومت کی سرحدوں کو پھلانتے ہوئے راتوں رات یہ لوگ نکل کر گئے یہ روایت میں موجود ہے کہ وہ ابھی شہر سے باہر نہیں پہنچے تھے کہ گھوڑوں کے دھوڑنے کی آوازیں آئیں تو یہ چھپ گئے در گئے کہ شاید اب بادشاہ کی فوج کو پتا چل گیا وہ ہمیں گرفتار کرنے آئے لیکن جیسے ہی وہ فوج قریب آئی اس نوجوان کا نام لے کر کسی نے پکارا کہ باہر آ جاؤ تو یہ درخت کی اوٹ سے جیسی باہر آئے کیا دیکھتا ہے کہ اس کے دونوں شہید بھائی گھوڑے پر سوار آئے ہیں ایک بڑی فوج پیچھے تو یہ حیرت میں پوچھا کہ اے بھائی جان یہ آپ کیسے ادھر آئے اور یہ لوگ کون ہیں ان دونوں بھائیوں نے کہا غم نہ کر اے ہمارے چھوٹے بھائی ہم دونوں کو اللہ نے شہادت کا مقام عطا کیا اور شہید مرتا نہیں ہے اور یہ ہمارے ساتھ جتنے ہیں یہ اصحابِ بدر اصحابِ اہد شہدہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں اور ہمیں بھیجا گیا ہے کہ تم ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ سفر کر رہے ہو پہلے تمہارا نکاح کر دیا جائے تمہاری نکاح کے ہم باراتی بن کر آئے ہیں یہ اعزاز اس نوجوان کو ملا جب وہ مدینہ طیبہ پہنچے واپس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں اپنے ممبر سے اتر کر کے اس نوجوان کے بوسے لیے سر کے اور ماتھے کے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استقامت پر ہاں یہ اور بات ہے کہ آج سب سے زیادہ تمہیں جس چیز کا ٹینشن فکر ہونی چاہیے وہ تمہارے گھروں پر آئی ہوئی خرابیاں ہیں تمہارے آس پاس منلانے والی برائیاں ہیں حکومتوں سے تمہارا زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کچھ سہولتیں کم ہو جائیں گی یا تمہارے ساتھ تعصب کیا جا سکتا ہے بس اس سے زیادہ نہیں لیکن جو تمہارے دروازوں پر دستک دینے والی برائیاں ہیں وہ تمہارے اخلاق کو بھی تباہ کر رہی ہیں تمہاری ایمان کو تباہ کر رہی ہیں تمہاری اولاد کو تباہ کر رہی ہیں اس سے زیادہ فکر حکومت کے بدلنے سے زیادہ فکر اپنے گھر پر آنے والی برائیوں سے ہونی چاہیے دیکھیں گھر